وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ دنوں سے سالوں سے مہینوں سے اور اس کی زندگی سے برکت اٹھتی جا رہی ہے اب ہمیں پتا ہی نہیں چلتا ایک دن گزر جاتا ہے ہفتہ گزر جاتا ہے مہینہ گزر جاتا ہے اور سال بھی گزر جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے قربے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ذکر فرمائی تھی کہ دنوں سے وقت سے برکت اٹھ جائے گی اب انسان بے برکتی کا شکار ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت آ جائے انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے وقت میں برکت آ جائے اس کے لیے دو کام اختیار کریں ایک کام یہ ہے کہ ایک تو وظیفہ آپ کو میں دوں گا وہ وظیفہ اگر آپ روزانہ تین مرتبہ پڑھ لیں آپ کے وقت میں آپ کی صحت میں آپ کی زندگی میں زمانے میں برکت آ جائے گی لیکن ایک عمل یہ ہے کہ آپ صلح رحمی کریں صلح رحمی یعنی ہر ایک سے پیار محبت کرنا اور خاص طور پر اپنے رشتداروں سے اپنے گھر والوں سے بہن بھائیوں سے بیوی بچوں سے اپنی اولاد سے اپنے دوستوں سے اپنے خاندان برادری سے تایہ ذات چچہ ذات مامو ذات خالہ ذات ان سے نفرت غصہ لڑائی جو انسان اپنے گھر کے لوکوں سے بہن بھائیوں سے اور بیوی بچوں سے والدین سے اپنے خونی رشتوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اس کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی اس لیے جو لمبی عمر پاتا ہے اور لمبی عمر پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ہر ایک سے پیار محبت کرے مغز دل سے نکال دے حسد نکال دے کسی کا کینہ نکال دے یہ اندر سے بندے کو جلا کے کمزور کر کے موت کے موں میں لے جاتی ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ جو حاسد ہوں گے جو بغض رکھنے والے ہوں گے جو نفرت کا بیج بونے والے ہوں گے ہر وقت غیبت کرنے والے ہوں گے ان کی عمریں کم ہوتی ہیں اور وہ کینسر وہ بلڈ پیشر وہ شگر اور وہ اکثر بیماریوں کا شکار نظر آتے ہیں تو اس لیے صلح رحمی کریں آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی وقت میں برکت آ جائے گی اور دوسرا عمل مجرب جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کی یہ آیت لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بہت آسان ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آپ یہ روزانہ تین مرتبہ پڑھ لیا کریں اور یہ دعا کیا کریں اے اللہ یہ جو کچھ ہے زمین و آسمان میں اللہ تیرا ہے تُو مالک ہے اس کا یا اللہ تُو ہمارے لئے برکت اس میں نازل فرما دے اور من کانا لِلَّهِ کانا اللہُ لَهُ جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب کائنات اس کی ہو جاتی ہے یہ سورج تیز چل رہا ہے چاند تیز چل رہا ہے برکتیں اٹھ چکی ہیں تو آپ جب اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ اس کو آپ کے تابع کر دیں گے آپ یہ آیت تین بار پڑھیں آپ کے علم میں آپ کی صحت میں آپ کی زندگی میں آپ کی سال میں مہینے میں ہفتے میں گھنٹوں میں دنوں میں اللہ برکتیں نازل کرے گا اور آپ باقی لوگوں سے زیادہ کام کرنے والے صحت والے اور دین کے کام کرنے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے انشاءاللہ ہوں گے اور آپ کو برکتیں نزل آئیں گی ہر چیز میں برکت نظر آئے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم